ہیلو دوستو ڈی 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 نیوز میں آپ کا سواگت ہے اسم کے گوہٹی سے خبر آ رہی ہے کہ امبوباشی میلا جو ہے وہ تو ہوگا پرما کھرمکھیا کا مندر درشنارثیوں کے لئے بند رہے گا امبوباشی میلے کے وقت صرف جو وہاں پوجا پارٹ ہوتی ہے وہ مندر کے پوجاری ہی کر پائیں گے عام لوگوں کو یہاں آنے کے انمتی نہیں ہوگی مندر کمیٹی نے اس کے لئے جو پریس ریلیز نکالی ہے اس میں بہت کلیرلی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ درشنارثیوں میں سادھو اور سنیاسی بھی ہیں جن کو مندر میں پرویش برجت رہے گا منع رہے گا اس وقت امبوواشی ملے کے وقت اور صرف مندر کے پوجاری ہی یہاں پہ پوجا وغیرہ کریں گے امبوواشی ملے کے وقت آپ کو بتا دیں امبوواشی ملہ یہ پرب ہر سال جون کے مہینے میں منائے جاتا ہے اس وقت ماں کامکھیا دیوی رجسفلا رہتی ہیں اور بتا دیں کامکھیا میں دیوی ستی کی یونی گری تھی اور اسی وجہ سے یہاں جون کے اس وقت پہ خاص پوجا اور سادھنا کی جاتی ہے پورے دیش سے لوگ خاص کر سادھو سنیاسی اگھوری تنترمنتر ودیہ کرنے والے لوگ اس طرح کے لوگیاں آکے سادھنا کرتے ہیں پر پچھلے پچھلے ہی سال سے پچھلے سال اور اس سال اب دو سال ہو گئے جب امبو واشی میلا نہیں منایا جائے گا کووڈ کی وجہ سے کووڈ گائیڈ لائنز کی وجہ سے آپ کو بتا دیں ہر سال جون کے مہینے میں جب یہ میلا لگتا ہے تب دیوی ماں کامکھیا رجسفلا رہتی ہیں امبو واشی کے دوران ماں بھگوٹی کے گرب گریہ کے کپاٹ خود ہی بند ہو جاتے ہیں اور ان کے درشن بھی نشید ہو جاتے ہیں تین دن کے اوپرانت ماں بھگوٹی کی رجسفلا سمعبتی پر ان کی وشیش پوجا اور سادھنا کی جاتی ہے چوتھے دن بھرم مورت میں دیوی کو سنان کروا کے شرنگار کے اوپرانت ہی مندر شدھالوں کے درشن کے لئے کھولا جاتا ہے یاتری پہلے دن کامیشوری دیوی اور کامیشور شیف کے درشن کرتے ہیں تب مہا مدرہ کے درشن کرتے ہیں دیوی کا یونی مدرہ پیٹ دس سیڑھی نیچے ایک گفہ میں ستھت ہے جہاں ہمیشہ اکھنڈ دیپک جلتا رہتا ہے یہاں آنے جانے کا مہرگ الگ بنا ہوا ہے یہاں پر بھکتوں کو پرساد کے روپ میں گیلا کپڑا دیا جاتا ہے جسے امبو واشی وستر کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دیوی کی رجسولہ ہونے سے پورو گرگ بھے میں ستھت مہا مدرہ کے آسپا سفید وستر بچھا دیے جاتے ہیں ان تین دن بعد جب مندر کے پٹ کھولے جاتے ہیں تب یہ وستر ماتا کے رج سے رکت ورن ہو جاتا ہے بعد میں اسی وستر کو بھکتوں پرساد کے روپ میں باٹا جاتا ہے کہتے ہیں اس وستر کو دھارن کر کے اپاسنا کرنے سے بھکت کی سمست منو کامنا ہے پورن ہو جاتی ہیں اس میں برہمہ پترہ ندی کا پانی تین دن کے لیے لال ہو جاتا ہے مانیتہ کے انسار ان دنوں میں ندی میں سنان نہیں کرنا چاہیے کامکھیا مندی سے کچھ دور پر یہ امانند بہرہو کا مندر ہے یہ مندر برہمہ پتر ندی کے بیچ میں ٹاپو بستت ہے مانیتہ ہے کہ ان کے درشن کے بینا کامکھیا دیوی کی آترہ ادھوری مانی جاتی ہے اس ٹاپو کو مدھیانچل پروت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہیں پہ سمادھی سدہ شب کو کام دیو نے کام بانڈ مار کر آہت کیا تھا اور سمادھی جاگرت ہونے پر شب نے اپنے تیسرے نیتر سے اسے بھسم کر دیا تھا بھگوٹی کے مہاتیت نیلانچل پروت پر ہی کام دیو کو پونہ جیوندان ملا اس لیے اچھے تر کام روپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دیش میں ہو رہی اور بھی ایسی خبروں کے لیے اور ایسی انوکی جگہوں کے بارے میں جاننے کے لیے بنے رہیے ڈیڈی ایس نیوز کے ساتھ سبسکرائب کیجئے چانل کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے